کب کچھ خوادین ہیں کہ اللہ علیہ وسلم کے خدمت کی کچھ کاموس کیے ہیں چودہ بڑھا دبتہ جو آج ہم نے ہاتھ یا روشت میں سمجھنا ہے وہ خشیت ہمیللہ تعالی اللہ رب العالمین کے سامنے عزیزی کرنا اللہ رب العالمین سے خوف ہو اللہ رب العالمین سے درنا اللہ کی خشیت دل میں رکھنا یہ صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمائیہ گوشہ ہے نمائیہ صیرت کے ایک نقطہ ہے حضرت عبدالعید شقیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اتیتو رسول اللہ علیہ وسلم میلہ کے نبی کے پاس آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ولی جو بھی اور آپ کے پیڑ سے عزیزن کے عزیزن پھر جلی بین المقا آپ کے پیڑ سے آواز نکل رہی تھی اس طرح کے ہنٹی ہو بننے کے آواز ہو اور ایک اس میں سے بین المقا رونے کی وجہ سے کس پر سے رونے کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت تھی کہ نبارہ پڑھ رہے ہو کر آپ بڑے توجہ کے ساتھ اللہ سے مقالبہ کر رہے ہیں اللہ سے مواجہ کر رہے ہیں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر روڑ بھی کر کر کے اگر اپنی کمی کو تائی ہے اس پر اطراب کر کے وہ رونے لگے اللہ کی حضرت پسان رکھ کر رونے لگے اللہ کی نعمت پسان رکھ کر صدر میں روڑا اللہ کی حضرت پسان رکھ کر دردے ہوئے روڑا یہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت یہ اللہ کی نبی صلی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت نبائے کے پید اللہ کی نبی پر داخل ہوا آپ نماز پڑھ رہتے ہیں ولی جو بھی دوسرے حدیث میں ولی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اور آپ کی سینے سے آواز ہی تکر دیکھتی جیسی کہ ہم بھی اوبر رہی ہوں اوبر رہی ہوں اس طرح کے آواز جیسی بھگا ہونے کی وجہ اور ہونے تکر دیکھتا ہے جب اس کے دل میں خوف ہو خشیت ہونے کا تب انسان کے آنکھ کے لئے کیا ہوکے روڑا شروع کر دیکھتے ہیں اللہ ہیچکیوں میں تندیل ہو جاتا ہے اس لیے کیفیت حضرت عبداللائیٰ کی شیخیر میں دیکھتے ہیں عبداللائیٰ کی مسامورت عبداللائیٰ کی خشیت والی گوشن کو بیانتے ہیں کہ ربو علیہ رسول اللہ سورہ تکر دیکھتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے سامنے سورہ تکر دیکھتی حمدہ مدد بود اللہ تعالیٰ تک سورہ تکر دیکھتے ہیں اس آیات تکر دیکھتے ہیں کہ سورہ تکر دیکھتے ہیں وَحَذَا عَلَيْهِمْ لَوْحَا قُلْبِ اللَّهِ وَالْجَوْبِ الْآَقْرِ وَأَنْفَقُّوا مِمْ مَعَلَدَ فَهُمُ اللَّهِ ان لوگوں کو کیا ہو جاتا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی دیئے ہوئے میں سے خرش کرتے ہیں اللہ کہتا تو سب کچھ جاتا ہے وہ پر حساب دے گا لہٰذا ان لوگوں کو ایمان لاتے تھے ان کو کیا بگڑ جاتا ان کا کیا نقصان تھا جب میں اس آیات پر پہنچا اور ساتھی میں نے یہ پڑھا اللہ ایک مسقال در برا کر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ظلم نہیں کریں گا وَإِن تَقْوحَا صَلَةً اگر کوئی نیکی کر کے کیا مکن دے گا یو ظاہِمْ حَالًا اس کو عطوًّ نہ کر دے گا بڑا دے گا وَيُقْدِمِ الْلَدْتُمْ هُوْ عَجَرْ نَعُزِمًا اور اپنے پاس سے اللہ بہت بڑا حجر دے گا فرماتے ہیں اس کے بعد جب دوسری آیات تیسری آیات میں نے پڑھا فقیمہ ازا چتنا من کل اکمتی وہ کیا رما ہوگا وہ کیا کہ بھی ہے تو ہی جب ہر امت سے میں ایک قواب اٹھا ہوں گا اس امت کے تمام طرح عماد میں ید لگا ہر امت سے ایک قواب اٹھا ہوں گا وچتنا بکعالاہا اولاہ شہیدہ اور ان تمام قواب پر اے اللہ کی طرح ہم آپ کو قواب رہیں گے ہر امت کا رجی اپنے امت کے بارے بھی قواب دے گا پھر تمام انبیاء سے پوچھے گا تمہارے اس بارت کا کوئی گواہ ہے تو محمد رسول اللہ و تمام قبیاء کی رائے کے گواہی تھی کہ ہاں اللہ کی نبی اللہ کو رہاں کا پہلان پہنچایا کہتے ہیں جب میں اس آیات تک پہنچا قادم رائے تو آئی لئے رسول اللہ اسلام میں نے آنکھ کے اٹھا گا رکھ کر اللہ کی نبی کے آنکھوں کے طرح دے گا تظریفانی تو وہ اس آیات کی عزمت کو سامنہ رکھا اس گواہی کی عزمت کو سامنہ رکھا وہ دونوں آپ کو اللہ کی نبی اللہ سے محسو بہر رہے تھے کیا بہر رہتے ہیں؟ یہ کم ہوتا ہے؟ جب دل میں خشیت ہوتا ہے کیا ہو؟ خشیت ہوتا ہو اس طرح بے شخواب اور بھی حدیث موجود ہیں جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کے واقعات بیان کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حب کل ربی ہمیں صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر و متعلق کر کے اس کی متعلق اپنی زندگ کی عبادانی کی تو دیکھتا ہم پائیں تو آلہ ہم نے سلامت و حرم یہ پڑا خواب اور خواب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے خاتم نبورتی آپ کی نبورت کا تو بہت تھا اس کے بارے پر تصدیل پڑھتی تھا خاتمہ آپ کے موٹی مبارک جو سونے چاہنے کی تھی اس پر محمد رسول اللہ نکشتا خاتمہ آپ کے خدمت مزار اور سندرہ شریعت رسول اللہ تعالی اللہ سے دعا ہے اللہ حافظ مزاری کی تو دیکھتا ہم پائیں وصلہ اللہ علیہ وسلم محمد وعالی وصحبہ اسمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ